ماشاءاللہ ہم پارک میں پہنچ چکے ہیں جھولے پر پہنچ گئے کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جی میں نے منگوایا ہے زرطہ حاجرم بھی کھا رہی ہے جب ہم آ چکے ہیں پارک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہو خوش رہو باد رہو ہستے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاوں سے ویلوگ جی میرا شروع ہو چکا ہے ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میرے تمام بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو میرے چینل پر نیو ہے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چھے پیارے پیارے کومنٹس کریں تو چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج آپ کو دکھاتے ہیں ویلوگ کیونکہ کال شام تک میں نے گھر کی لپائی کیا ہے تو پھر آج اٹھائے ہیں برطن دوے سارا کام جو ہے نا ویسے کا ویسا ہی پڑھا ہے تو ابھی ابھی ناشتہ کر کے پھر جو ہے نا میں آئی ہوں میں نے کہا کہ ویڈیو جو ہے نا بھین بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو ابھی بنا رہی ہیں ویڈیو اور دیکھ سکتے ہیں جھاڑو میں نے کمرے کے اندر رکھا ہے وہی پر رکھا ہوا ہے ابھی یہ جھاڑو نہیں اٹھایا نا ہی کمرے کے اندر لگایا ہے بستر وغیرہ سارے کے سارے ویسے کہ ویسے پڑھے ہیں وہ بھی میں نے نہیں اٹھا ہے تو ابھی شروع کرتی ہوں صفائی والا کام اور فیر ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور دھار کا کام کار بھی کرتی رہوں گی ماشاءاللہ جی جیسے آپ نے دیکھا ہے تیاری جو ہے نا میں نے کر لی ہے تھوڑا سا کام ہے شیئر کا تو وہیں ہم جا رہے ہیں شیئر کی طرف تو وہیں جائیں گے اور جو کام ہے وہ کار کے پھر واپس آئیں گے کیونکہ آپ کے بھائی جو ہے نا وہ ساتھ جا رہے ہیں چھوٹا سا کام دی ہو نا بولتے ہیں کہ نادیا آپ بھی ساتھ چلیں اکٹھے ہو کے پھر واپس آ جائیں گے ابھی جا رہی ہوں انہی کے ساتھ پھر واپس آئیں گے جیسے ہی تو پھر باپی کا بھی لوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہاں پر جیسے ہی باہر نکلے ہیں تو ابراہیم جو ہے نا بہت زور زور سے رو رہا تھا بول رہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ جانا ہے ہم نے کہا کہ بچوں کے ساتھ کیلتا رہے گا اور ہم جو ہے نا چلے جائیں گے لیکن وہ جو ہے نا بلکل بھی چپ نہیں ہو رہا تھا تو ابھی دیکھیں ابراہیم جو ہے نا وہ آ گیا ہے تو حاجرہ بھی ساتھ رونے لگ گئی تو ہم نے کہا چلیں ان دونوں کو ہم لے کر چلتے ہیں جرسی بھی نہیں پہنی تھنڈی ہوا آپ کو زیادہ لگے گی وسیم اپنے پاپا کی اینک لے آو جاؤ فریج کے اوپر رکھیں فریج کے اوپر جلدی سے جلدی سے جاؤ تو ابراہیم آگے بیٹھ گئے حاجرہ پیچھے بیٹھ گئی ہے اور ابھی جو ہے نا ہم چلتے ہیں شہر کی طرف اور اینک لے نے گیا ہے وسیم وہ آ جائے تو پھر موسم جو ہے نا دیکھیں کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے سورج کبھی نکل آتا ہے کبھی جو ہے نا چھپ جاتا ہے بادل کافی سارے بنے ہوئے ہیں کبھی ہلکی ہلکی سی بارش بھی آ جاتی ہے اور کبھی جو ہے نا بلکل بارش نہیں ہوتی صاف جو ہے نا ماحول بن جاتا ہے کبھی جو ہے نا سورج نکل آتا ہے کبھی بارش جو ہے نا آ جاتی ہے ہلکی ہلکی سی تو اس طرح کا موسم جو ہے نا بنا ہوا ہے تو ابھی وسیم جو ہے نا مول اینک لے کے آگے ہیں یہ لے تو ابھی چلتے ہم شہر کی طرح بیٹھوں اوکے جی اوکے ابھی میں بیٹھ لوں پھر جو ہے نا حاجرہ بی بی پاؤں مجھے بھی رکھنے دو آپ جو ہے نا مجھے تنگ کر دیتی ہو کھیلتی رہتی یہاں پر آپ کو کوئی مسئلہ تھا کیا چلیے 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 ہماری بائک جو ہے نا بھی جا رہی ہے یہاں پر دیکھیں بچے سارے کھیل رہے ہیں یہاں پر دیکھیں بچے سارے کھارے لگ رہے ہیں یہ گاڑی باو منہ ہے نا کھرم گلوں والوں نے نا نیو گاڑی لیا ہے آپ تو کہہ رہے تھے ان کی ہے جو پوڑ رہے تھے آپ سے بتا کر رہا تھا نہیں آپ مجھے بتا دیتے نا کہ ان کی نہیں میں بتا کر رہا تھا مجھے کیا تو میں نے تو پہل بھائی مسئلہ کیا تو میں نے تو پہل بھائی لیا ہے میں نے کہا شاید نا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کہہ رہے ہیں مجھے آپ کے پہل بھائی کہ اچھا وہ ہوتا آپ کے پہلے ہیں میں اس سے سامنے کھڑی تھی جائی سے مینے بہرہ لکھا جائے مجھے مزاد کیا اور میں سمجھ گئی مجھے مزاد کیا اور میں سمجھ گئی ابھی لینوں پہ پہنچ جائیں گے تو پیٹ جائنا لینوں کے اوپر جو ہے نا مچنیوں سے یہ بائی کراس کریں گے پھر ان کے بعد آگے جالے جائیں گے ایسے آج رہا آپ ہو خوش ہوتی ہو جانے کے لیے یہ چہرہ دیکھنا میں جب بڑی کھڑی تھی ہاں میں نے چہرہ اس کا دیکھا تھا رو رہی تھی ملکہ ان کا کام نہیں ہوتا یہ بینہ وزہ بائک کے اوپر بوش دے جالتی ہیں اور جگہ بھی کھڑی ہوتے ہیں میں نے کہا یہ دونوں کے نا ہر کھڑے رہیں گے آج رہا بھی اور ابراہیم بھی میں نے کہا انہی نے کہا نہیں ہے میں نے آپ کو بولا نہیں تھا میں نے کہا جو آپ نے انہوں نے کھے لک کیا ہوا ہے جہاں بھی جاتے ہو نا ساتھ لے کر جاتے ہو تو تیریے اس لیے نہیں گھار کھڑتے ہیں نہیں ہی لک کی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ دکچہ کوئی روتا نہ رہے بات حاج رہا بھی رک جاتی لیکن ابراہیم جو ہےنا بلکل بھی نہیں دیکھے ابھی سامنے ٹرین بھی آ رہی ہے اور بیک جو ہےنا ہم نے پارک کر لی ہے چلو 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 بیٹھو ابراہیم ابراہیم نے نا اپنی اجرسی نہیں پہنی یہ تھنڈی ہوا جو ہےنا اس کو کافی زیادہ لگے گی آپ کو تھنڈی ہوا لگ رہی ہے نہیں جھوٹ بولتے ہو جھوٹے جھوٹ بولتے ہو نہیں نہیں آپ کو لگ رہی ہے آج رہا آپ کو لگ رہی ہے سب بولتے ہیں نہیں لگ رہی ابھی ہم پہنچکے ہیں پٹرول پانک پہ اور یہاں پر آپ کے بھائی جو ہےنا وہ پٹرول ڈلوارہے ہیں بائک میں تو پھر واپس آئیں گے ہاں گھنے کی ٹرالی جو ہےنا وہ جا رہی ہے مل میں مل میں جا رہی ہے مل میں یہ جا رہی ہے سامنے یہ دیکھیں دیئے ملوالوں کی پاکاس اتنی کٹھی ہوئی پڑی ہے اور روڑ پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں ابراہیم آگے اور پیچھے حاجرہ اور اس کے پیچھے جو ہے نا ایسے باپی سو رہے ہو نا اچھا آپ پہلے جب قائد تھے نا حاجرہ تو ہے آپ نے چاہیر دیکھا تھا ماشاءاللہ جی میں نے منگوایا ہے زرتا اور باقی سب نے بریانی منگوایا ہے میں مٹھے بھی کھاتا ہوں ابراہیم کو پسینہ دیکھو پسینہ میں مٹھے چار بھی کھاتا ہوں مٹھے کھا لو یہ رکھے ہوئے ہیں حاجرہ بھی کھا رہی ہے ابراہیم بھی کھا رہے ہیں آپ بھی کھا رہے ہو آپ کی پلیٹ تو کھالی ہے میں کھا گیا ہوں اچھا ابھی دوسری پلیٹ سے کھا رہے ہیں ہاں میری پلیٹ چلیں جی زرتا کھانا ہو تو یہاں سے کھالو کھاؤ گے ٹیسٹ کریں گے چلیں جی صحیح ہو گیا ماشاءاللہ ہم نے کھانی جو ہے وہ کھا لیا تو ابھی باہر نکیلا ہے بچوں کے لئے بچوں کے لئے اور پھر کھار جائیں گے بچوں کے لئے لے کر جائیں گے بچے دو کھار میں ہیں تو وہ کھا لیں گے تو اس لئے وہ کھڑے ہیں بارسل کھروا لے تو پھر ہم جائیں گے کھار کی طرح بارش آ رہی ہے نا اپنے پاپا سے کہو جلدی کرو ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو یہ سیٹ پہ آجو بارش آ رہی ہے بارش آ رہی ہے پاپا سے کہو جلدی کرو گھار چلے بارش آ رہی ہے وہ کھڑے ہیں لیکھیں بارش آ رہی ہے تو ابھی وہ پارسل کروا لے تو پھر ہم بائک لیں گے اور چلے جائیں گھار کی طرح ایسے ہے برائنگ آپ گھر چلیں گے ہاں ابھی بارش آ رہی ہے نا پھر کپڑے گیلے ہو جائیں گے ہمارے پھر کپڑے ہو جائیں گے ہمارے پھر کپڑے ہو جائیں گے اوکے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا ہم روڑ کے اوپر ہیں اور پھر گھر جانا ہے یا کئی اور جگہ جانا ہے بارش کا موتا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے جا کرنا ہے ابھی میں تو یہ سوچ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا ہم گھار چلتے ہیں گھار چلیں کیونکہ موسم جو ہے نا خراب ہو رہا ہے پھر ٹیم پھر گھار پہنچ جائیں نا اگر راستے میں زیادہ بارش آ گئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے راستے میں جاتے چیزیں ہو جو سپنے کے لئے ہیں آپ کا کیا ارادہ ہے آپ بتا دیں میرا ارادہ یہی ہے کہ گھار چلیں کبھی کہتا ہے کہ چھپنے کے لئے جگہ ہے کبھی کہتا ہے کہ گھار چلیں وہ آپ تکیز ہے میں بھلتا ہے کہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ پھر ہوں جانے کھر چلے گئے بارش کی جو پھر ہوں وہ راستے میں کوئی سپر سپر وگر آ جاتے ہیں دکھانے جا جائے گے ہاں وہ تو ہوتے ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پریشانی بان جاتی ہے اس لئے تو میں کہہ رہے ہوں آپ کو کہنا کا مقصد پھر کیا ہے پھر چلیں ہاں گھر چلیں اور کہوں جائیں گے جب کسی اور دن آئیں گے گھومیں گے پھریں گے جب اچھا موسم ہوگا تو تاب آئیں گے ٹھیک ہے آج ہے کہ آج ہے کہ ہم صرف جو ہے نا وہ پہنسے نکلی رہے ہیں اور اس کے پاس جو ہے نا اسے بہتر کام جائے وہ ہمیں بہتر بھی سکتے ہیں کیونکہ آج جو ہے نا ہم آئے سے بیسے نکل مانے کیلئے ہمارے خارج میں بچے وغیرہ پوچھ بھی نہیں تھا تو آپ کے بھائی نے کہا کہ ہمیں ساتھ چلتے ہیں پھر جلدی سے جو ہے نا بیسے نکل آکے پھر آپ کے سا جائیں گے پھر بچے بھی ہمارے ساتھ آگئے ہم تو بچوں کو نا ہم نے کہا کہ بچوں کو نہیں پتا کہ بچوں کو ایسے ہی چلے جاتے ہیں پھر بچوں کو پتا چل کے آپ پھر وہ روکے نہیں یہ بچے بھی ساتھ ہیں ہم بھی نوسم خراب ہے تو میں نے کہا ٹائم اور ٹائم کے ہم کھار پھون جائیں گے اگر لیت ہو گئی تو پھر بارے جائے جائے پھر بچے ہیں پھر بچے ہیں پھر جانا مسلا بچ جائے گا تو اس لئے آپ ہی جا رہے ہیں کھار کی طرح یہ دو ہم نے بہت ساتھ کروائے ہیں سیم اور موسکرا کے لئے دو کھار رہا ہے دو کھار رہے ہیں چار ہم نے بچے اور دو کھار رہے ہیں شیشی کے لئے لکھا جانے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے کھا لیا ہے تو اس کے لئے لیتے جانے ہیں پھر دو کھار رہے ہیں تو ابھی رول کے اوپر جو ہے نا ہم موجود ہیں یہ حاصل ہے سانپورد کا بہر بڑے حاصل ہے ماشاءاللہ جی ہم آ چکے ہیں پارک میں تو یہ دیکھیں بہت سیار ہے اور خوبصورت پھول جی ہم کھیلیں گے کھیل ہوگے کائیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا ہم جی بہت اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھول کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ہم یہ لیں گے ہم لیں گے نا اسی طرح کے پھول ہم اپنے گھر میں جو ہے نا لگا دیں گے ٹھیک ہے پانی دیں گے ہاں پھر پھر ایسے بڑے ہو جائیں گے ہاں پانی دیں گے پھر بڑے ہو جائیں گے پھر پھول لگ گئے ہوئے ہوں گے پھر بہت ہی خوبصورت محول بن جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے پھول ہیں سینری جو ہے نا زبردست ہے یہ دیکھیں خوبصورت ہے ممی یہاں بیبو والے بھی آئے تھے بیبو والے آئے تھے نا آج ہم بھی آگئے ایسے ہم جلدی پہنچ گئے ہم ہم جلدی پہنچ گئے ہم بارش تو ہے ہم جا رہے تھے گھر تو گھر پھر آپ کے بھائی کا پتن یا چانک سے کیسے موڈ بدل گیا پھر پہنچ گئے ہم پارک میں ہم نے کہا کہ تھوڑا پارک میں نا انجائے کر لیں تو ابھی جو ہے نا ہم جا رہے ہیں آگے اور بچوں کو شوق ہے جھوڑا جھولنے کہ جھولے جو ہے نا وہ آگے ہیں یہ جو ہے نا مچھلیاں ہیں یہ دیکھیں یہ پانی میں ترتی ہے ہاں پانی میں ترتی ہے یہ زندہ ہے یا مری ہوئی ہے ابراہیم یہ مچھلی زندہ ہے یا مری ہوئی ہے یہ زندہ ہے نا اچھا زندہ ہے Regina اچھا ابراہیم کو پتہ نہیں ہے وہ بولتا ہے کہ یہ زندہ مچھلی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے سریے پٹنگی ہوئی ہے جھولے پر پہنچ گئے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ خوش ہو یہ کہتے ہیں ہمیں جھولا جھولنا ہے ہاں بچے ہیں خوش ہو جائیں گے ہاں آیا پھر سکی میں یہ نے کہیں کہ آپ جھولا 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 ہے صحیح ہے ابراہیم کو یہ جھولے پر بیٹھنے کا بہت شوق تھا یہاں پر بیٹھے تھے ابھی دیکھیں بول رہا ہے کہ بیبو والے یہاں پر بیٹھے تھے ابھی سکون سکون سے بیٹھے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں وہ مشین والے وہ تو بہت تیز چلتے ہیں یہ سکون سکون سے بچے بھی سکون سے کھیلتے رہے ہیں اور وہ جو مشین والے وہ دوسرا ہے اوپر جانے والے وہ دیکھیں نہیں اس کے نا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو نا نزدیک کر کے دکھاتی ہو اتنا بڑا جھولا میں نہیں بیٹھ سکتی اس کے اوپر کیونکہ مجھے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بچوں کو اس لیے ہم نے اس والے جھولے پر بٹھائے کہ یہاں پر بچے سکون سے بیٹھے رہے ہیں اچھا اب روز روز آوگے آپ لوگ جھولا جھولنے کے لیے مزا آ جائے گا مزا آ رہا ہے ٹھیک ہے آج جو ہے نا آپ نے جتنا جھولا جھولنا ہے جھول رو پھر کال نہیں آئیں گے جھولو جھولو لیکن وہ جھولا جھولا رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی آج جھولا جھولو کیسے اب رہیم بیٹھے اچھا لگ رہا ہے نا آپ سب کو ہنچے ہنچی اوپے ہو گیا جی ابھی ہم پارک سے باہر آ چکے ہیں اور بائک جھولا ہماری ابھی ریڈی ہو گئی ہے چلو بچوں چلو چلو لیٹ ہو رہی ہے بیٹھو 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 بہت ہی جا رہا ہے اوہ شونے اوہ شونے اوہ شونے اوہ شونے اوہ شونے ادھر آو ادھر آدھر اوہ شونے گھوشلے کے اندار جو اینا گھوش گئے بہت ہی پیارے اور مزے کے لگتے ہیں مجھے یہ وای جو چھوٹے پرندے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو اب جیسے آپ نے دیکھا ہم شہر سٹی گئے ہوئے تھے تو وہاں سے مطلب ایک گھنٹہ تو ہمیں ہو گیا ہوگا ہم واپس آ گئے ہیں پھر ایسے ہی بیٹھے رہے پھر ٹیم ابھی جو ہے نا کافی ہو چکا ہے اثر کی آزانیں بھی وہ ہو چکی ہیں تو ابھی میں نے کہا کہ کیوں نہ گھر کا کام کار جو ہے نا وہ کیا جائے کیونکہ صفائی وغیرہ تو میں نے صبح کر کے گئی تھی بطن وغیرہ دھوکے گئی تھی گھر کا سارا محول اوکے کر کے پھر ہم شہر چلے گئے تھے ایک تو آپ کے بھائی ہے نا وہ چھوٹا سا بھی کام ہونا چھوٹا سا بولتا ہے نادیا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے میں بولتی ہوں کہ نہیں آپ چلے جائے مجھے گھر کے کام ہے کافی سارے میں وہ کام کرتی ہوں آپ جو ہے نا چلے جائیں بلتے نہیں آپ جو ہے نا آپ میرے ساتھ چلوگی چھوٹا سا کام کیوں ہے لیکن آپ نے میرے ساتھ ہی جانا ہے تو اکٹھے چلے جائیں گے پھر اکٹھے واپس آ جائیں گے تو ایسا کر کے نا پھر ہم ساتھ چلے جاتے ہیں پہلے چلے جاتے تھے اکیلے لیکن اب جو بھی کام ہو چاہے کوئی شوپنگ وغیرہ کرنی ہو چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا سا کام جو ہونا بولتا ہے کہ نادیا آپ جو ہے نا میرے ساتھ جانا ہے تو اس لیے انہی کے ساتھ چلی گئی تھی میں نے کہا چلیں وہ تو خوش ہو جائیں گے نا تو واپس آ چکے ہیں پھر پارک میں چلے گئے جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ہماری ماشاءاللہ اچھا ماحولہ ویڈیو اچھی لگے ہماری تو میرے چینل کو نا لائک شیئر ضرور کر دینا ہے کیونکہ نیو آنے والے جو ہے نا وہ میری ویڈیو جو ہے نیو آنے والا تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے تو ابھی چلتی ہوں کیونکہ شام کا جو ہے نا کھانا بنانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں نے کہا کہ کوئی سبزی وغیرہ کٹ لوں پھر شام کی ریسپی جو ہے نا وہ تیار کرتی ہوں کیونکہ سارا دن جیسے میں نے آپ کو موسم دکھایا تھا بادل بنے ہوئے تھے تو اس طرح کا ہلکی ہلکی سی بارش بھی آ رہی تھی تو ابھی اتنا بادل نہیں ہے بس ہلکے ہلکے سے ٹوٹ گئے ہیں بادل ہلکے ہلکے سے رہتے ہیں تو ہوا جو ہے نا کافی تھنڈی چال رہی ہے تو پردہ لگا لیتے ہیں تو کچن کے اندر جو ہے نا ہوا نہیں جاتی تو بہترین محول بن جاتا ہے وہاں پر بیٹھ کے جو ہے میں ریسپی وغیرہ جو ہے وہ سکون سے بنا لوں گی تو ابھی چلتی ہوں پھر دیکھتی ہوں میں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے بریانی کھائی تھی اور بچوں کے لیے لے کر آئے تھے تو میں نے کہا اتنا ہمارا کھانے کو موڈ نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ بچوں کے لیے ویسے بھی ہم لے کے جا رہے ہیں تو کل آلو لے کر آئے تھے گاجر کے ساتھ وہ میں نے نکال کے رکھ دیئے تھے پھر میں نے کہا کہ وہ رکھے ہوئے ہیں چلو بنا لیں گے شام کا جس کا موڈ ہوگا تو وہ کھا لے گا اگر نہیں ہوگا تو صبح کا ناشتہ ہو جائے گا تو اس لیے آج جو ہے نا وہی آلو کی ریسپی جو ہے ہم بنا لیں گے تو یہاں پر بیٹھیں ہمارے بڑے پرندے یہ ابھی جو ہے نا آہستہ آہستہ ہیلک ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے جو ہے نا جیسے بندوں کو دیکھتے تھے نا تو یہ چھپ جاتے سے اپنے گوصلے میں تو ہم نے باہر اسی پنجرے میں ان کو رکھا ہوا ہے تو ابھی دار جو ہے نا ان کا کچھ آہستہ آہستہ کام ہوتا جا رہا ہے تو ویڈیو بھی میری یہی پر مکمل ہوتی ہے تو انشاءاللہ ملوں گی کال کسی نیو ویلوگ کے ساتھ تو ابھی چاہتی ہوں تمام بہن بھائیوں سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات